آپ کا دوست عبدالغنی اپنی یوٹیوب چینل گارڈن وائس میں کرتا ہوں جی آپ کا سواگت تو سب سے پہلے آج ہم دکھانے دے جی آپ کو ہمارا گارڈن کا ایک آور ویو ایک ظاہری جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے ہریالی ہی ہریالی چھائی ہوئے جی اس کے پیچھے ذمہ دار کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے جی ہماری بارش یعنی بارش سبردست ہوئی ہے جی دلی کے اندر ٹھیک ہے اور خوب بارش ہوئی ہے اور روزانہ کچھ نہ کچھ بوندے پڑ جاتی ہیں اور ان بوندوں کا آپ کمال دیکھئے جی کیا ہی زبردست آ رہی ہے جی گرینڈری نظر فلاورز بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے تو ابھی گروت پیریٹ چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں جی ہم پری فلاورنگ سٹیچ اب تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی آپ کو بھلے ہی یہاں پر گرینڈری زیادہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے فلاورز کم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک دور ابھی اور گزرے گا جی جہاں پر آپ دیکھیں گے جی جو سب جگہ آپ کو گرینڈری گرینڈری دیکھ رہی ہے یہی بنیں گے جی یہاں پر فلاورنگ بھی ہوگی فلاورز بھی نظر آئیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کچھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ ہو گئی ہے جی بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیمیلیا سے شٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائر بوش بھی اس کو بولتے ہیں ہیمیلیا ہی بولتے ہیں کیا ہی ان کا ہے جی کلر کیا زبرتست ہے جی ان کا کلر فلی لش کرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے نئے پلانٹ ہیں جی ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہے جی مچیور پرانا پرانٹ ہے جی تقریباً پانچ سال پرانا ہے جی ہمارا یہ پرانٹ اور اس کی پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پتیاں ہیں جی چھوٹی اور جو ہم نے last year لگائے تھے جی ان کی پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں جی بڑی بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو report ہی نہیں کیا ہے جب سے جب سے یہ آئے ہیں ان report کے نرے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا تناب دیکھ سکتے ہیں کتنا موٹا ہے ٹھیک ہے تو root bond ہو چکا ہے جب plant root bond ہو جاتا ہے تو اس کی جو growth ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رک جاتی ہے اور پتیوں کا size ہو جاتا ہے جی چھوٹا تو کبھی وقت ملے گا فرصت ملے گی تو ہم آپ کے ساتھ کریں گی جی share اس کی reporting کیسے کرنی ہے تو بھلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے چھوٹے plant ہیں وہ تو خوب اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں grow کر رہے ہیں اور ان کے flowers بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت کلیاں ہی کلیاں یہاں پر بن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہی اچھا نظارہ خوبصورت نظارہ یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے یہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا موگرا اس کی بھی جو growth ہے وہ بھی بے انتہا طور پر چل رہی ہے ٹھیک ہے برار میں لگا ہے جی فائکس ٹھیک ہے تو فائکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برسات کے اندر بہت تیزی سے کر رہا ہے جی grow ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک plant ہمارا اور ہے جی موگرا کا لیکن اس کی growth نہیں ہے جی اس کی growth بہت تیزی سے ہو رہی ہے ڈھگنی تگنی لیکن یہ ابھی growth نہیں کر رہا بڑ خود بہ خود اس کی بھی growth ہو جائے گی جی start ابھی ہم نہ کوئی خاد دے رہے کچھ بھی نہیں کر رہے برسات چل رہی ہے برسات کا پانی ہے جی ان کے لیے complete خاد ٹھیک ہے یہ ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے palm tree کچھ پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جل گئی ہیں جی پوری پھلی طریقے سے وہ کیوں کیوں کیونکہ کچھ پتیاں ہیں جی پرانی اور گرمی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی زیادہ برا حال تھا جی ہمارے plant کا خاص طور سے ہمارے جو plant تھا دیکھیں لیکن اب جیسے برسات چالو ہو گئی ہے سب کچھ okay ہو گیا ہے کوئی نہیں صرف ہم نے اس کو چھت پہ لا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور بہت تیزی سے چل رہی ہے جی growth آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک plant اور تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی چار پانچ تھی یہ بلکل اس طریقے کے تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کو report کیا تو report اس کو سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے اور اور ایک ایک کر کے یہ ساری جو ڈنڈیاں تھیں یہ نکل گئے لیکن دو ڈنڈیاں یہاں پر بچ گئیں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ growth دوبارہ سے ہو رہی ہے جی سٹارٹ تو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے تین سے چار مہینے کے اندر تو یہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے اور یہ تو ہمارا ہے جی بہت پرانا بہتی پرانا plant ہے جی اور بہتی بڑا اور پلانٹ ہے ٹھیک ہے اس کے براؤر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ ہم آپ کو دکھانا بھول جاتے ہیں جی ہر بار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جونی پر اور پنکھی کی طرح لگتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت ہی اچھا آتا ہے جی اس کا لکھ لیکن بہت زیادہ بڑے بڑے پلانٹ ہو گئے ہیں تو یہ پیچھے کی سینڈ میں رکھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جونی پر بالٹی کے اندر لگا ہوا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے موسمبی کے بیٹ سے لگائے تھا جی موسمبی کے بیٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم نے گروہ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہو گیا ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں گے اس کو اتنا ٹائم ہونے میں تقریباً آٹھ سے نو مہینے ہم نے اس کو لگائے ہیں ایک سال بھی ہوں گیا اور شاید ہم کو نہیں بتا ٹھیک اور ایک آپ دیکھ سکتے ہم نے یہ کیے اور لگائے تھا جس چکو کا پلانٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے بیٹ سے گروہ کیا ہے ٹھیک ہے تو بیٹ سے گروہ کرنے کا لب یہ نہیں کہ آپ نے آج لگایا اور ہو گیا ہم نے تقریباً ایک سال کیا ہے جی انتظار ٹھیک ہے ہم نے اس کو لگا کے چھوڑ دیا جب بڑا ہو جائے گا جب دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کچھ اور پلانٹ لگے ہوئے جی ان کو ہم کہتے ہیں جی سنیک پلانٹ تو یہ بھی ہم نے کٹنگ سے کیا ہے جی گروہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے ٹھیک اور آپ ایک دیکھ سکتے ہیں ایک اور یہ بھی ہم نے کٹنگ سے کیا ہے جی گروہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریپ آٹ کیا تھا کچھ ٹائم پہلے ہمارا ہار شرنگار اور پالا ہی سپردس طریقے سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گروت ہے چل رہی ہے پتیوں کا سائز دیکھئے جی آپ پتیوں کا کلر دیکھئے جی ٹھیک ہے اور سائیڈ میں نیچے لگا ہوا ہے جی ہمارا تھائی بیزل میٹھی تسویل اس کو بولتے ہیں مروہ ٹھیک ہے اس کو بھی بولتے ہیں براؤر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تین پلانٹ ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گروت چل رہی ہے لیکن ایک پلانٹ کے اوپر ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ وگن بلیا کے فلاور آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے آنے والے ایک مہینے کے اندر یہ پورا ہو جائے گا جی پھولوں سے لبھا لب ٹھیک ہے چلیے جی اس کے براؤر میں ہم چلتے ہیں تو ہم نے ایک چمپا لگایا تھا جی کٹنگ سے تو یہ کٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسولی ایکسپٹڈ ہو گئی ہے ہم نے بعد نے اس کو ریپورٹ کیا تھا تو ریپورٹ کرنے کے بدا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت ملٹپل اور بہت تیزی سے چل رہی ہے ایک اور ہمارا ہار شرنگار یہ بھی بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گرو کر رہا ہے جی گرو بیک کے اندر اور آدھا ہی ہمارا ہے جی گرو بیک دیکھ رہا ہے ابھی بھی خالی پڑا ہوا ہے تو ہم کورا کرکٹ جو بھی چھت کے نکلتا ہے وہ اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ ہمارا پرس لین یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برسات کے اندر کیا ہی خوبصورت طریقہ سے ایک کھنا جنگل یہ بن چکا ہے تو اس کو تم ڈسٹرپ کر ہی نہیں رہے ٹھنڈ کے اندر یہ خود با خود ہو جائے گا جی ڈسٹرپ ٹھیک ہے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ایک ہمارا جو مدر پلانٹ تھا وہ بلکل جھاڑیوں نے اس کو گھیر لیا ہے دیکھ رہے ہیں خود با خود پتہ نہیں کہاں کہاں سے اگ گئی ہیں تو ہم بھی اس کو ڈسٹرپ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دیجئے پدرت ہے پدرت اپنے طریقے سے چلا رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کون سا پلانٹ ہے ہمارا یہ یہ ہے ہماری ڈوارف کی ویرائیٹی کون سی مدومالتی ڈوارف جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کے اندر ہی آتے ہیں فلاور دیکھ رہے ہیں فلاور چھا رہے ہیں سب جگہ بھی آپ دیکھیں گے تھوڑے دل کے بعد چار سے پانچ دن کے بعد آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ کلیاں بنیں گی اور بھی زیادہ ہو جائے گا ہمارا یہ گھنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ ہمارا ہے جی رات کی رانی گرمی کے اندر تو اس کی شکل بلکل ہی بدل گئی تھی لیکن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نئی رہی کلیاں دوبارہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں جی ہمارے تین پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تین گرو بیکس کے اندر لگے ہوئے ہیں جس کے اندر سے ہم نے ایک کو بیچ سے گرو کیا تھا ایک دم سے اس کو پر گروت آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ڈر کی بیجا سے ایک پودا خرید کر لائے تھے جی ایک ہم نے بیچ سے گرو کی تینوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں جی کامبینیشن اور کیا ہی خوبصورت ان کے اوپر آ رہے ہیں جی پھول دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پرپل کلر کے پھول آ رہے ہیں جی ان کے اوپر یہ ٹھیک ہے اور گروت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیوں کو کور کر لے گا کچھ ٹائم کے بعد اچھا جی یہ ہے جی ہمارا مورننگ گلوری ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پھول تو نہیں آ رہے ٹھیک ہے گنے چونے پھول آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پھلتے ہیں جیسی نو دس بچتے ہیں تو یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی جو لک نکل کر سامنے آ رہا ہے جی گھنے پن کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی ہے جی خوبصورت فلی لش گرین ٹھیک ہے لیکن جب اس پہ پھول آئیں گے سپٹیمبر اکتور میں تو اس کا الگ ہی ہوگا جی نظارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے خود بہ خود اگیا ہیں کون سے ہیں ہمیں نہیں پتا نام پٹ یہ لگتے ہیں ہمارے موزروز کی طرح پوٹیولا کا جس کو بولتے ہیں نونی غاز جس کو بولتے ہیں گلے دوپہری بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انہی کی کیٹیگری کا ایک پلانٹ ہے لیکن خود بہ خود گرو کر گیا ہے تو ہم ان کی تہنیہ توڑتے رہتے ہیں اور ان کو لگاتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی پلانٹ کے ہیں بچے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارا میچور ہو گیا ہے بیچ سوک کے نیچے گڑ جاتے ہیں مٹی کے اندر خود بہ خود وہ گیا تھے تو ان پلانٹ کو ہم نکالتے ہیں اور ایک پلانٹ کے اندر ہم نے لگا دیا تو گرو بیک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دس پلانٹ ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنا رہے ہیں جی ابھی گھٹا کر رہے ہیں کیونکہ گارڈنگ کے اندر تو ایک ایک ویڈیو بنانے کے اندر کئی کئی وقت لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اجوائن ٹھیک ہے ان کو بھی ہم نے کٹنگ سے کیا ہے جی گرو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیزی سے چل رہا ہے ابھی تو چھوٹا سا آپ کو لگ رہا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ہم نے کٹنگ سے گرو کیا تھا یہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے جی شیئر ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کتنا بڑا یہ ہو گیا آپ نے آپ میں یہ بھی ایک پیڑ بنے گا ٹھیک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا قدو قدو کی بیل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ گرو کر رہی ہے یہ کیا تھا زمین کے پر پڑی بھی تھی تو ڈسٹرب ہو رہا تھا جی چلنے کے اندر تو ہم نے کیا کرا اس کو سائیڈ میں کھڑا کر دیا چلیے جی چھت پہ لے کے چلتے ہیں جی آپ کو اور قدو کا کتا کراتے ہیں جی نگارہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ابھی ہمارے کم سے کم دو دو کلو کیوں گے جی قدو دیکھ رہے ہیں ایک قدو ہمارا گیرہ دیکھ رہے ہیں ایک قدو ایک گیرہ اور ایک قدو آپ دیکھ سکتے ہیں دو قدو یعنی کہ پمکن ٹھیک برسات کندر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ایلو بیرا اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں بھئی نہ پانی ڈالتے نہ شکل دیکھتے اور یہ دیکھ یہ کسی طریقے سے چل رہا ہے یہ گھنا جنگل بنا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انگور کی بیل یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو یہاں سے بان دیا ہے چھت کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیکنڈ پلوڈ سے یہ آ رہے ہی ایک بیل مدو مالٹی کی تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چمپا جلوئی کی بیل بہت تیزی سے آگئی ہے یہ جی اوپر چھڑتی ہوئی یہی میں آپ کو دیکھاؤں جی ہماری مارننگ گلوری ٹاپ فیو کے ساتھ آ رہے جی نظر ہماری اپراجیتہ اس کا ٹاپ فیو کے ساتھ نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بوگن بیلیا ٹاپ فیو ہمارا پام ٹری ٹاپ فیو اور یہ آپ دیکھیں کیا زبردست ہے نظر آ رہا ہمارے ہمیلیا اور سائیڈ میں رکھا ہوا جی ہمارا کیا موگ رہا کیا ہی زبردست آ رہا ہے جی ایک ٹیکسچر کلر ٹھیک یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں جو ایک اور ٹاپ فیو ٹھیک ہے محنت لگتی ہے وقت لگتا ہے لیکن جب وقت محنت آپ ساتھ میں کرتے ہیں وقت لگاتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو ریزلٹ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے گرمی کے اندر بلکل مایوس کر دیا تھا جی بہت زبردست اس وقت گرمی پڑی تھی بہت زیادہ پلانٹ ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں جی ڈسٹروائے ہوئے تھے ہمارے پورے بی بی سندروس کا ایک بھی پلانٹ ہمارا نہیں بچا ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں بہت افسوس ہوتا بٹ لیکن اب دوبارہ سے ہم انس کو کریں گے جی گروہ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی دوبارہ نیچے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پورٹیولا کا گلے دوپیری جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے برسات تھوڑی تیز ہو رہی ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی ہوتا ہے تو فلاورنگ کم ہو جاتی ہے جتنی زیادہ دھوپ ہوگی ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ دیکھیں گے فلاور پر بننا آج ہیں لگیں گے اس کے اوپر کوئی ڈسٹرپ نہیں کرنا آپ کو جیسے رکھیں ایسے ہی چلنے دیجئے جی خدرت ہے اپنے ساپسے ان کو چلائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ہم سٹارٹنگ کے اندر وہ ہے جی ہمارا یہ مدر پلانٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک مدر پلانٹ تو اسی سے ہم نے اتنے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ بنا لیے ہیں یہ تو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بونزائی کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے پیالے ہمارے پاس پڑے گئے تھے جی اس کے اندر ہم نے ان کو لگا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت طریقہ سے چل رہی ہے جی گروہ ٹھیک ہے پھر وہ ہی ہمارے یہ خود با خود ہو جاتے ہیں جی گروہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہم نے لگا دی ہیں مروہ تھائی بیزل میٹھی تلسی ٹھیک ہے اس کو بودھتے ہیں چلیے جی ابھی دھر کے سائیڈ آتے ہیں یہ بھی ہمارا سیم پلانٹ یہ ہم اس لیے زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں ماؤت فریشنر ہمارے پچوں بڑی اچھی لگتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اببہ لگائیے ان کو بڑا مزا آتا ہے ان کی خوشبو واہ واہ کیا ہی خوشبو ہوتی ہے ان کو پر ہاتھ پھریں گے اور ان کو سونگے تو سونپ کی سی خوشبو آتی ہے جو بہت زیادہ آپ کے جو دیماغ اس کو موت تر کر دیتی ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹنگ کچھ لگا رہی ہے ابھی ریسنٹ لگائی تھے ہم نے 3-4 مہینے ہو گئی اوپر ساتھ کے اندر چل گئی یہ پھر دیکھ سکتے ہیں ہماری کٹنگ ہم نے لگائی ہے پلانٹ ہو کی ہے ٹھیک یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں accepted ہو گئی ہے ان کے اوپر بھی گروز جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اجوائن ٹھیک ہے یہ 9 اجوائن کی کٹنگ لگائی ہیں اور 9 کی 9 کر رہی ہیں جی پھلی طریقے سے گروز اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم لگائیں گے منی پلانٹ ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ آپ ڈکھائیں ہماری انگور کی بیل ٹھیک یہ بھی چل رہی ہے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک دو یہاں بھول جائیں کیونکہ یہ نہیں کہ آپ نے آج cutting لگائی ہو 10 دن کے بعد آپ مہینے لگتے ہیں اس کی cutting کو نکل لنے میں ٹھیک ہے تو ایسی cutting کے کر 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 کے ہم نے کئی سارے پلانٹ کو کمبینیشن دے دیا جی بڑے والا ہمارا سنیک پلانٹ بڑی مٹی ہماری مدو مالتی ہم نے خریدے تھے پچاس پچاس روپے یہاں سے نئی گروت ہو رہی ہے اس کو بھی ہم اپنے پس پلور پر لگا دیں گے اور یہ اوپر تیریش تک ہماری اس پلانٹ جو آپ دیکھ سکتے ہمارا نیچے سے آرہ آرہ ایس کرتے کرتے تین منزلی اوپر چڑھ گیا ہے یہ ہم نے کٹنگ سے گرو کیا تھا کون سا ہمارا بی بی ہماری ڈوار پیرائیٹی جس کی آپ دیکھ سکتے ہم نے دکھائی بھی تھا یہاں پر یہ تو اس ہم لگائیں تھی دو کٹنگ ایک تو ڈسٹرائ ہو گئی تھی لیکن اب ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی یہ ہماری ہو گئی ہے دیکھ رہے کتنا بڑا یہ ہمارا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہمارا کنیر بہت تیزی سے کر رہا ہے جی گرو ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہمارا چمپا بڑے گرو بیک میں لگا ہوا ہے اور بہت ہی پڑا بیڑ بلتا جا رہا ہے ٹھیک پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہماری کچھ اور کٹنگ لگی ہوئی جی اجوائن کی آپ دیکھ سکتے ہمارا سنو وائٹ کشمیری گلاب کی کہتے ہیں اب اس کا موسم نہیں ہے لیکن جی اکتوبر ختم ہوگی پھول ہی پھول آ جائیں گے تو ہم نے شیڈ کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ رکھا ہوا ہے بھی اس کو ڈس کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کچھ آپ دیکھ سکتے بھولتے بھولتے اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ یہاں پر کتی تیزی سے راکی بیل کے پتے ہم نے تو اس کو چمپا کے اوپر ڈال دیا یہ اپنے حساب سے جہاں مرضی جائے ہم اس کو ڈشٹراب نہیں کریں گے ہم نے اس کا جو گملا ہے وہ بڑا کر دیا ہے یہ تھا کچھ overview ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو بہت دن کے بعد چاہا کہ آپ کے ساتھ کریں شیئر اپنی چھت کا نظارہ جس کو دیکھ دیکھ دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے اور بڑا ہی مزا آتا ہے صبح کا وقت ہے سات بج رہے دھوپ اپنے آپ میں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے کیا ہی زبر دست اور خوبصورت ہوتا ہے جی نظارہ گارڈن پر گھومتے ہیں آپ آپ کی stress جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ختم ہوتی ہیں آئیں جی آپ بھی اپنی چھت کے اوپر لگائیں جی گارڈن بالکنی میں لگائیں انڈور پلان سے سٹارٹ کریں لیکن تھوڑے سی سٹارٹ کیجئے جی آپ اس کے اندر محنت کرتے رہیں گے تو آپ کی محنت بھی رنگ لائے گی ایک دن دو دن کا کام نہیں سالوں کی محنت ہوتی ہے جو آپ سیکھتے ہیں اپنی محنت سے جب آپ implement کرتے ہیں تو اس کے result کچھ اس طریقے سے آتے ہیں جی نظر اب آپ دیکھیں گے فلاور سیزن ہوتا ہے جی سٹارٹ تو فلاور کے بیج بھی ہم کر رہے ہیں جی ہمارا ہم ہمارا نیکس ٹارگٹ رہے گا فلاور پلانٹ کے اوپر تو thank you very much for this video